اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں that is very important now listen carefully میں دلی میں رہتا ہوں بھارت کی رازدھانی نیو ڈیلی میں اور نئی دلی میں ایک بات ہے ایک بہت پرانی ندی ہوا کرتی تھی ساہیبی ندی جو راجستان کے سیکر ڈسٹک سے نکلتی تھی اور ہریانہ میں بہتے ہوئے ہمارے دلی میں پرویش کرتی تھی اور دلی میں 57 کلومیٹر بہاو کے ساتھ وزیر آباد کے پاس یمونہ میں مل جاتی تھی یہ ساہیبی ندی کل راجستان، ہریانہ اور دلی ملا کر 300 کلومیٹر کا ڈسٹنس کور کرتی تھی یہ ندی کبھی جیونت تھی سمیہ بدل گیا ندی کے بہاو میں کمی آگئی پانی میں کمی آگئی اور اس طرح سے یہ ندی نالے میں بدل گئی خاص کر دلی میں جب شہر بسا آبادی بڑھی تو یہ ساہیبی ندی نالے کی پہچان لے چکی تھی اور یہ گندہ نالہ کہلاتا ہے اس گندے نالے سے ہریانہ سے کنیکٹیڈ ہے بارش کا پانی پورے سہر کے لگ بھاگ پروجیکٹ بنا یہ جو ساہیبی ندی ہے جسے گندہ نالہ کہتے ہیں دلی میں اس کو کہتے ہیں نزفگڑ ڈرین کیونکہ دلی کے ساؤتھ ویسٹ میں نزفگڑ ایکو ٹاؤن ہے اور وہاں سے سروات ہوتی ہے اس کی ہریانہ سے نکل کے یہ دلی میں نزفگڑ میں انٹری لیتی ہے اس کو نزفگڑ ڈرین نزفگڑ نالہ کہتے ہیں اور میں نزفگڑ میں رہتا ہوں اور یہ نالہ میں پورا دیکھا ہوا ہوں میں آپ کو بتا دوں موڈی جی کی سرکار اور خاص کر کے دلی میں جو رہے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس ساہیبی ندی کو جندہ کرو پنرجویت کرو جو نالہ بن چکا ہے اس کے لئے کام ہوا اور پچھلے دو سال سے جم کر کام ہو رہا ہے دلی سرکار بھارت سرکار کے تحت یہ کجریوال کی سرکار کا نہیں ہے کام اور ابھی جو نئے ہمارے اپراج پال ہیں دلی یونین ٹیریٹری کے وہ کس کر کے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے کہ چھبیس جنوری کو نجفگڑ نالے میں ٹھیک ہے بھارت پور سے لے کر وزیرہ باد کے بیچ میں بارہ کلومیٹر میں نوکہ وہن ہوگا چھوٹی فلٹ چلے گی اسٹیمر چلے گی جس پر سامان ڈھوئے جائیں گے جرورت کی چیزیں ڈھوئی جائے گی اور تین سال کے درمیان پورے نالے میں نووہن ہوگا نیوگیشن ہوگا سامان ڈھوئے جائیں گے اور بہت ہی جلدی یاتری بھی آ جا سکیں گے اس کے لیے چار پانچ جگہوں پر جٹ فیری جٹ لگایا جا رہا ہے جہاں پر لوگ چڑھ سکتے ہیں اتر سکتے ہیں تو یہ کائی پلٹ ہونے والی ہے شاید دلی کو جیادہ خوبشورت نظر آنے لگے پچھلے دو تین سالوں میں تو اس بار دوہجار تیس جنوری کو یہ کائی پلٹ ہونے والا ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے سمجھ بھائی ہماری بات